لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں علم صدیق اکبر کے بارے میں بات ہوگی آپ تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر عالم اور زکی تھے امام نوابی تحذیب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء حضرت صدیق اکبر کی زیادتی علم پر ان کے اس قول سے جو صحیحین میں مذکور ہے دلائل لائے ہیں کہ با خدا جس نے نماز اور زکاة میں فرق کیا میں ان سے ضرور لڑوں گا با خدا اگر انہوں نے مجھ سے اونٹ کے باندھنے کی رسی جسے وہ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے روک لی یعنی اتنی حقیر چیز بھی اگر زکاة اس پر بھی لاگو تھی اتنی چھوٹی سی زکاة بھی دے تھے اور وہ بھی روک لی تو میں ان کے روکنے والوں سے لڑوں گا تو شیخ ابو اصحاق وغیرہ نے اپنی کتاب میں آپ کے اعلم الصحابہ ہونے پر اس طرح دلیل بیان کی ہے کہ حضرت ابو وکر صدیق کے سوا تمام صحابہ اکرام اس مسئلے کے حکم کو سمجھنے سے آجز آ گئے تھے کہ آیاز مانعین زکاة سے کیوں لڑا جائے جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو سمجھا اور اس کو ان پر بیان کیا جس سے اللہ عز و جل نے ان کے بھی شرح صدر فرما دی اور پھر یہی سامنے بات آئی کہ صدیق اکبر کا ہی قول درست ہے اور اسی پر پھر سب نے اتفاق کیا عبداللہ ابن عمر سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں فتوہ کون دیا کرتا تھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر کے سوا میں اور کسی کو نہیں جانتا کہ فتوہ دیتا ہوں بخاری اور مسلم نے ابو سعید خدری سے روایت کیے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن خطبہ پڑا اور فرمایا اللہ تعالی نے ایک بندے کی دنیا اور آخرت سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں مختار کیا ہے اور اس بندے نے عاقبت اختیار کر لی ہے یعنی کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے یہاں رہنا چاہتے ہو ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا اختیار کیا ہے سارے صحابہ اکرام نے یہ سنا لیکن صدیق اکبر رو پڑے اور عرض کیا کہ ہم اپنے والدین آپ پر قربان کرتے ہیں ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیرت انگیز میں آج تنہیں صحابہ اکرام سے سب بڑے حیران ہوئے کہ یہ صدیق اکبر رو کیوں رہے ہیں اور ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین آپ پر قربان کرتے ہیں حضور ایک بندے کو خبر دیتے ہیں اور عبر ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بندہ حضور کی اپنی ذات تھی کہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا اور حضور نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہم نہیں سمجھے لیکن صدیق اکبر اس اشارے کو سمجھ گئے پس آپ ہم سب سے زیادہ عالمت ہیں یہ کون کہہ رہا ہے صحابی رسول کون صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث ہیں آپ سے کئی حدیثیں روایت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی ہم نشینی اور مال سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے اگر میں کسی کو اپنے پروردگار کے سوائے دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا لیکن اسلام کی دوستی اور مودد ہی بہتر ہے ابو بکر صدیق کے دروازے کی سوا سب کے دروازے مسجد کی طرف بند کر دیا جائیں تمام احادیث میں آپ سے صیرت نبی کے درواز میں بیان کر چکا ہوں تو امام نواوی نے ان تمام کو یہاں جمع کیا ہے تو یہاں ان کا قول ختم ہوتا ہے ابن کسیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے قرآن مجید کو زیادہ سمجھتے تھے کیونکہ حضور نے تمام صحابہ کی موجودگی میں انہیں امام بنایا تھا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ امامت وہ شخص کرائے جسے قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ہو ترمیزی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں امام ترمیزی ترمیزی شریف میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جن لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں وہاں کوئی دوسرا ان کے سوا امامت نہ کرائے حضرت ابو بکر صدیق کو سنت کا علم بھی سب سے زیادہ تھا چنانچہ اکثر مرتبہ آپ کی طرف صحابہ نے رجوع کیا اور آپ نقل سنت میں ان پر غالب آئے آپ کو احادیث اچھی طرح ضبط تھی اور اند الحاجہ فوراً ان کے پیش نظر ہو جاتی تھی مگر دیگر صحابہ کا یہ حال نہ تھا آپ کو احادیث ضبط کیسے نہ ہوتی حالانکہ اول بیسس سے وفات تک آپ حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے اور آپ نہائیت ہی زکی بھی تھے اور ذہین بھی تھے اور احادیث جو آپ سے بہت کم مروی ہیں اس کا باعث یہ ہے کہ حضور کے بعد آپ جلد ہی وفات پا گئے اور وہ جو عرصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلافیت کے امور میں اتنے زیادہ مشغول تھے کہ آپ سے بہت زیادہ حدیثیں اس لئے مروی بھی نہیں ہیں اچھا اگر آپ کچھ اور عرصہ زندہ رہتے تو پھر بے شمار حدیث آپ سے مروی ہوتیں گے تمام معاملات جب سیٹل ڈاؤن ہوتے جیسے ہی معاملات سیٹل ڈاؤن ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک بہت عالی اور ارفع مقام حاصل ہے ابو القاسم بغوی مئمون بن مہران سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی جھگڑا حضرت ابو بکر کے پاس پیش ہوتا تو اس کا حکم قرآن مجید میں تلاش کرتے اگر مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اگر نہ ملتا تو رسول اللہ سے اس بارے میں آپ کو کوئی حدیث یاد ہوتی تو اس کے موافق فیصلہ کرتے اور اگر کوئی حدیث بھی معلوم نہ ہوتی تو اٹھ کر مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ میرے سامنے ایسا معاملہ بیش ہوا ہے تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی فیصلہ کیا ہو تو بعض اوقات کئی لوگ کہتے کہ حضور نے اس معاملے میں اس طرح فیصلہ کیا تھا اس پر آپ فرماتے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے ایسے لوگوں میں ہم میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو اپنے نبی کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور اگر کوئی حدیث نہ ملتی تو آپ جلیل القدر اور معززین صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے اور جس بات پر ان کا اتفاق ہوتا ان کا اجماع ہوتا اسی کے موافق فیصلہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی یہی معامل تھا صدیق اکبر کی اتباع انہوں نے اسی طرح کی کہ اگر قرآن و حدیث میں کسی مسئلہ کا حل نہ ملتا تو دیکھتے کہ اس معاملے میں صدیق اکبر نے کوئی اجتحاد کیا ہے کہ نہیں تو یہاں سے اجتحاد کی رہ بھی نکلتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے اجتحاد پر وہ پھر فیصلہ دیتے اگر معلوم ہوتا کیونکہ اس وقت حضرت صدیق اکبر کا اجتحاد بھی تو اس جماع صحابہ پر تھا وہ اکیلے تو اجتحاد کر کے نہیں فیصلہ سناتے تھے تو اگر ادھر اس صدیق اکبر کے دور میں بھی کوئی فیصلہ نہ ملے اور اگر معلوم ہوتا ہو کہ اس کے موافق فیصلہ اگر نہیں تو پھر آپ بھی صحابہ اکرام کی رائے لیتے اور جہاں کسرت رائے ہوتی اس طرف فیصلہ فرماتے اچھا صدیق اکبر اہل عرب اور خصوصا قریش کے نصف سے بہت اچھی طرح واقف سے جس کو میں آپ سے پچھلے دروس میں بھی بیان کر چکا ہوں حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ ماہر علم تعبیر بھی تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں بھی تعبیر بتلائے کرتے تھے یعنی خوابوں کی تعبیر محمد بن سیرین جو اس فن کے مانے ہوئے اور متفق علی شخص ہیں کہ تعبیر روئیہ میں محمد بن سیرین کا اتنا عالی اور عرفہ مقام ہے تعبیرین میں سے ہیں کہ علماء نے بازابتہ پھر ان کے بتائے ہوئے خوابوں کی تفصیلات پر اور پھر کتابیں لکھی ہیں اور اسے مسئلہ استمواد کی ہیں کہ اتنی تعبیر روئیہ میں محمد بن سیرین کو اللہ نے ملکہ دیا تھا تو محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ حضور کے بعد اس امت کے سب سے بڑے معبر یعنی کہ خوابوں کی تعبیر دینے والے صدیق اکبر ہیں اس کو طبقات ابن سعد میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح امام دیلمی جو ہے وہ مسند الفردوس میں اور ابن عساکر اس کو روایت کرتے ہیں کس سے؟ سمرہ سے سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے خدا تعالی نے حکم کیا ہے کہ خوابوں کی تعبیر ابو بکر کے سامنے بیان کیا کروں تاکہ انہیں تعبیر میں ملکہ کامل اور مہارت تامہ پیدا ہو اچھا اسی طرح حضور نے اس معاملے میں بھی ابو بکر صدیق کی تربیت فرمائی کیونکہ ان کا ذہن تھا نا اس چیز میں تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی برکت سے ان کے اس علم کو اور چار چاند لگا دیا اچھا ابن کسیر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر سب سے بڑھ کر فصیح اور خطیق بھی تھے چنانچہ زبیر ابن بکار کہتے ہیں کہ میں نے بعض اہلِ علم لوگوں کو کہتے سنا کہ حضور کے اصحاب میں ابو بکر اور علی کون ابو بکر اور علی سب سے بڑے خطیب اور فصیح تھے معاملہ سقیفہ کے بیان میں جیسا کہ میں نے آپ سے نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی آپ کے سامنے پیش کیا سیرت و نبی میں بڑے تفصیل سے اس میں بات ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدیق اکبر نے کس خوبصورتی سے اس معاملے کو ہنڈل کیا پھر مسجد و نبی میں حضور کے وسال کے بعد آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے معاملے کو حل کیا چند باتیں تھوڑے سے الفاظ جامع بات اچھا حدیث حدیبیہ سے بھی آپ کے عالم و صحابہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان شرائط کو نہیں سمجھ پائے کہ حضور نے یہ جو شرطیں ہمارے سامنے انہوں نے کفار مکہ نے رکھی اور حضور نے اس پہ دستخط فرمائے ہیں یہ تو ساری کی ساری شرطیں بظاہر ہمارے خلاف جاتی ہیں جب وہ صدیق اکبر کے پاس گئے تو صدیق اکبر نے ان کو کیا جواب دیا عمر تم زیادہ پریشان نہ ہو زیادہ ٹینشن نہ لو زیادہ اس میں فکر مند نہ ہو وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو تمام صحابہ سے عاقل اور بہترین رائے والے بھی تھے چنانچہ امام راضی نے اپنے فوائد میں اور ابن عسا کرنے عبداللہ ابن عمر ابن عاز سے یعنی دونوں نے امام راضی نے اور ابن عسا کرنے عبداللہ ابن عمر ابن عاز سے روایت کی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صدیق اکبر سے مشورہ کیا کیجئے اچھا شانے صدیق اکبر کے زمن میں امام طبرانی اور ابو نعیم اور کئی لوگ حضرت معاز ابن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ جب معاز کو حضور نے یمن کی طرف بھیجنے لگے تو اپنے صحابہ سے جن میں سیدنا ابو بکر بھی ہیں سیدنا عمر بھی ہیں سیدنا عثمان بھی ہیں سیدنا علی سیدنا طلحہ سیدنا زبیر اور سیدنا سید ابن حدیر یہ سب شامل تھے ان سے مشورہ کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی تو رسول اللہ نے معاز سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے عرض کی جو صدیق اکبر فرماتے ہیں وہی میری رائے ہے اللہ اکبر اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی آسمانوں میں اس بات کو ناغوار سمجھتا ہے کہ ابو بکر صدیق خطا کریں اور عسامہ نے اپنی مسند میں اس طرح روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں میں اس بات کو مقرو سمجھتا ہے کہ ابو بکر زمین میں خطا کریں اسی طرح امام طبرانی اوسط میں سحل بن ساتھ سائدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے ان کو اللہ تعالی کو یہ بات نا پسند ہے کہ صدیق اکبر خطا کریں اور اس حدیث کے راوی اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں تو صدیق اکبر کا بہت عالی اور بہت ارفع مقام ہے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم صدیق اکبر اور جمع قرآن کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں